تو دوستو آج بات کرتے ہیں کومنٹ سیریز کے بارے میں یعنی کہ Q&A ویڈیو کے بارے میں اور یہ میں کافی دنوں بعد بنا رہا ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے گا جائے ٹوکے کومنٹ کر رہے ہیں ٹرمینیٹڈ ایمپلائر کو جوب مل سکتی ہے کیا اور کیسے ٹرمینیٹڈ ایمپلائر کو بھی جوب ملتی ہے سر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بار ٹرمینیٹ ہوگا تو جوب نہیں ملے گی سب کو جوب ملتی ہے یہ ہے کہ ریجن ہوتا ہے کس بیس پہ آپ ٹرمینیٹ ہوئے ہو اور کوئی سا بھی ریجن ہو جوب آپ کو ملتی ہے لیکن پھر وہ پرابلمس کرتی ہیں آپ نے پتا چلے وہاں پر کچھ آریسمنٹ کا کیس ہو یا کچھ لیپٹاپ وغیرہ ٹوڑ فور کر دیا اس صحیح کی چیزوں ہوتی تو پرابلم ہوتی ہے اگر نورمل ٹرمینیشن ہے کمپنی بند ہو رہی ہے یا کچھ اور پرابلمس ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے جوب مل جاتی ہے ڈارک لوٹ جی کمنٹ کر رہے ہیں سسٹیم ایڈو میں بینہ کھائے مرتے ہیں تو بھائی گر میں بولو گوگل میں جوب کر رہا ہوں مائکروسوفٹ میں جوب کر رہا ہوں ٹی سی آئی بھی ہم اس کے لیے بھی آپ یہ بولو گے نہیں آپ کے ٹیلینٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر ٹیلینٹ کیا ہے اور کتنا سیکھ پا رہے ہو کتنا کر پا رہے ہو باقی پیسہ بہت ہے آئی ٹی میں وکاس چاہو جی کمنٹ کریں سر مجھے جوب چاہیے ہرڈوئر اینڈ نیٹورک مجھے پلیز ہیلپ می سر میں نے اپنے ویڈیوز پر بہت سارا کچھ اس کے بارے میں بتایا اگر آپ اس کے تروں جاؤ گے تو بہت ساری چیزیں سیکھنوں کو ملیں گی اور باقی میں ابھی کچھ دن بعد کورس بھی لانچ کرنے والا ہوں یہاں پر بس پرپریشن چل لیے اس کی موسا سیکھ جی کمنٹ کر رہے ہیں نائس تینکیو سو مچ موسا جی آپ کمنٹ جب بھی کرتے ہو بہت ہی اچھے کرتے ہو اور مجھے اچھا لگتا ہے ایسا تمہیں پرسنلی اگر میں بتاؤں اور میں آپ کو کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ میرا سپورٹ اچھے سے کر رہا ہے تو موسا جی تینکیو سو مچ فور دیٹ پہلا پٹیل جی کمنٹ کر رہے ہیں کسی کمپنی میں ارجینٹلی جوائننگ کرنا ہے اور کمپنی ریجنگ نیشن لیٹر اگر آپ کو نوٹس پیلیٹ سرب کرنا ہوگا اگر آپ نوٹس پیلیٹ سرب نہیں کروگے تو وہ کمپنی پر دیپینڈ کرتا ہے ایکسپینٹلیٹر آپ کو دے بھی سکتی ہے ایکسپینٹلیٹر نہیں بھی دے سکتی ہے تو وہ کمپنی پر دیپینڈ کرتا ہے باقی اگر آپ کا نوٹس پیلیٹ ہے تو وہ سرب کرنا پڑے گا اور پھر وہ چیزیں ساری کمپنی پر دیپینڈ ہوتی ہیں یا آپ کیسے ڈیل کرتے ہو آپ اپنے منیجر کو کیسے مناتے ہو وہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں ڈریکن ڈریکن جی کمنٹ کرتے ہیں بھائی اتنی کم سیلڈی کیوں ہے ٹی سی ایس میں سر بیسک اور سٹارٹنگ لیویل سے سیلڈی کم ہوتی ہے جب آپ کو دو چار پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا تو ہر کسی فیلڈ میں سیلڈی ہے بھائی آپ کو سیکھتے رہنا ہوگا اور آگے بڑھتے رہنا ہوگا میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بتایا ہے کہ سیلڈی کیسے بڑھواتے ہیں ایکچلی تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو آسیز گپتہ جی کمنٹ کرتے ہیں سر ہارڈوئے نیٹورکنگ 12 کے بعد کرنے پہ سیلڈی پیکج کتنا مل سکتا ہے پلیس سر ریپلائی تو آسیز جی اگر 12 کے بعد کر رہا تو پائے گی جتنا اچھا نہیں ہوگا تو بارہ پندرہ تک ہی ملتا ہے اور اس میں گروت بہت کم ہوتا ہے تو اب بیٹر ہوگا گی ریجوشن کرنے کے بعد کرو تو وہ فیوچر کے لیے بھی اچھا ہوگا پس پندرہ سنگی کمنٹ کریں نوٹس سرو نہیں کیا تو سیلڈی کٹ کا کیا رول ہے تو آپ کی ٹوٹل سیلڈی میں سے ڈیڈیکشن ہوتا ہے اگر آپ کی سیلڈی تیس ہزار ہے تو اس تیس ہزار میں نوٹس پیریاد کی وہ سیلڈی ڈیڈیکشن ہوگا اور اس کے بعد اگر سرو نہیں کروگے کمپنی پر ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسپیرینس لیٹر دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہیں میں گائیڈ کروں گا آپ کو اور سجیسٹ کروں گا کہ نوٹس پیریاد جرور سرو کرو یا پیار سے چیزیں ہو جائیں تو وہ مچ بیٹر ہے تو بس جائے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک و شیئر جرور کریں اور جس کا اگر کمنٹ رہ گیا اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں وہ کمنٹ آپ کا ضرور آئے گا اور اگر آپ چاہو تو مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہو اور وہاں پر ہم لوگ باتیں کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور چینل کو بھی تھی سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو پر نیچے رائے کلائے بٹن دے رہا ہوگا وہاں پر کلائے کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجی تاکہ میں اگر کوئی نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ مست نہ ہو میرا نام ہے شبان میں ملتا ہوں پھر نیکس ویڈیو till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن and جائے بھارت be safe